بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج باہر رمضان کی پچیسویں رات ہے اپنے ہاتھ کی پانچ امنیوں پر آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک ہی رات میں نصیب بدلتے ہوئے دیکھ لیں گے اللہ پاک آپ کی تقدیر کے سارے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ آپ کے نصیب کو چمکا دے گا آپ کے مقدر کو چمکا دے گا سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ پاک آج کا یہ عمل میرا جو بھائی بہن اور دوست کر لے اس کی زندگی کے مقدر کو چمکا دینا اس کے نصیب کو چار چاند لگا دینا اس کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا دینا کیونکہ آج جو عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی اجازت سب کے لیے عام ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے آج تاک رات ہے رمضان کی پچیس میں رات ہے اور یہ رات شب قدر بھی ہو سکتی ہے وہ رات جس کو ہم لائلہ تو قدر کی رات کہتے ہیں جو ہزار بہینوں سے افضل رات ہے یہ وہ رات بھی ہو سکتی ہے آپ سب جانتے ہیں رمضان کی آخری تاک راتیں بے شمار فضیلت والی ہوتی ہیں اتنی برکتوں والی ہیں کہ ان راتوں میں جو اللہ کو منع لیتا ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حضور خود کو آجزی کے ساتھ پیش کر دیتا ہے تو اس کی زندگی کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں پھر اس کو کچھ بھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرما دیتا ہے کیونکہ جب رب کعبہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر موں سے جو نکالو اسے پورا فرما دیتا ہے پھر آپ کے صرف سوچنے کی گیر ہوتی ہے ارادہ کرنے کی گیر ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی بندے کو عطا کر دیا ساری خواہشات فوری توڑ پر پوری ہو جاتی ہیں آج آپ نے سارے کام چھوڑ کر ساری مصروفیات چھوڑ کر آج کی خاص رات کو اپنے ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر اس عمل کو کر لینا ہے کوشش کریں رات کی آخری حصے میں اس عمل کو کیا جائے سہری سے تھوڑی دیر پہلے کر لیں کیونکہ اس وقت مالی کے کائنات اس دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی دور کر دوں ہے کوئی گنوں میں دکھوں میں مبتلا ان کو دکھوں سے آزادی عطا فرما دوں اور پھر رمضان کا آخری اشرا ہو تاک رات ہو اور آپ اپنی ہاتھ کی املیوں پر یہ عمل کر لکے وہی ہاتھ بارگاہِ الہی میں اپا دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہ فرمائے وہ ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے اس کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں جب مرضی ہاتھ اٹھا کر مانگ لو وہ عطا کر دیتا ہے انسان جلدباز ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بہت جلدباز ہے ہم لوگ جلدی کرتے ہیں کہ جیسے ہی مانگا اسی وقت مل جائے لیکن اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کبھی بھی آپ کی مانگے گئی دعا کو خالی ہاتھ واپس نہیں مورتا وہ ضرور عطا فرماتا ہے دوستو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو اور آپ یہ عمل کریں اور آپ کی آنے والی نسموں کو اللہ پاک آباد کر دے کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا لائلہ تل قدر کی رات کون سی ہوتی ہے جو بندہ ان تاک راتوں کو جاگ کر اللہ کی بھارگاہ میں دعا کرتا ہے اپنی مقصد اپنی حاجت اپنی مراد کے لئے ہاتھ اٹھا دیتا ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں رٹاتا وہ رب کی ذات ان ہاتھوں کو اتنا بھر دیتا ہے کہ ساری زندگی حتم نہیں ہو پاتا وہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے بن مانگے عطا کر دیتا ہے بلا اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں انسان تو اپنی نفع نقصان کا مالک نہیں جس کو اللہ نفع پہنچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا یہ سب کا سب اختیار اللہ کے پاس ہے پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو مایوس تو دنیا کے لوگ کر دیتے ہیں پریشان تو دنیا کے لوگ کر دیتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں جن کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے وہ انسان کا دنیا میں جینا حرام کر دیتے ہیں وہ ہماری کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے وہ ہماری بلندیوں کو پرداشت نہیں کر سکتے ہر لمحہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کو یو کامیابی ملی ہے یہ ناکامی میں بدل جائے بھلا جس کو اللہ نے بلندیاں عطا گئی ہو اسے کون گرا سکتا ہے تو آج اپنے پیارے بھائیوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی طاقت سے آپ بھی بلندیوں کو چھو لیں گے آج کا یہ عمل جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا وہ طریقہ دھیان سے آپ نے سن لینا ہے اکثر دوست بعد میں کمنٹ کرتے ہیں تو میری ان سب سے گزارش ہے معذرت کے ساتھ کہ میں ایک ساتھ سب کو رپلائی نہیں کر سکتا آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے جہاں سے سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں تو عمل کی طرف بڑھتے ہیں بڑی توجہ سے سنیں کہ عمل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے کوشش کریں کہ رات کے آخری پہرے میں آخری وقت میں اپنی ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر یہ عمل کریں سب سے پہلے چھوٹی انگلی سے شروع کر لیں پھر اس کے ساتھ والی پھر اس کے ساتھ والی اور آخر میں انگوٹھا سب سے پہلے آپ نے چھوٹی انگلی پر پانچ مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر پانچ مرتبہ یہ پڑھ لیں اس کے پاندھ پھر دوسری انگلی پر پانچ مرتبہ پڑھ لیں پھر بڑی درمیان والی انگلی پر پانچ مرتبہ پڑھ لیں پھر شہادت والی انگلی پر پانچ مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں انگوٹھے والی انگلی پر انگوٹھے پر پانچ مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے سیدھے ہاتھ سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سیدھے ہاتھ والی انگلیوں پر یہ عمل پڑھنا ہے جب پانچوں انگلیوں پر عمل پورا ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اول و آخر درود پاک لازمی پر لینا ہے اس کے بعد یہی ہاتھ آپ نے بارگاہِ الہی میں اٹھا دینی ہے اس دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنا بائے ہاتھ ملا کر دونوں ہاتھ بارگاہِ الہی میں اٹھا دیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں اپنی قسمت کی اپنی مقدر کی اپنی نصیب کی کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی طاقت سے جو ذکر کیا اس کے فضل سے اللہ پاک آپ کی مقدر کو جگہ دے آپ کی قسمت کو جمگہ دے آپ کی تقدیر کو روشن کر دے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی رات میں آپ کو اللہ پاک خوش خبریاں عطا فرما دے گا اور آپ کے جتنے بھی بگرے ہوئے کام ہوں گے ان کو سنوار دے گا اور ہر طرح کی دنیا داری کی پریشانی ختم ہو جائے گی یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ضرور کر لینا ہے اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ